بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تسی دے رہے ہو چینل سوچا پنجاب تے میں آتاڑا میزبان سید زیادہ رحمان پروگرام صوفی رنگ دی ایک نوی اپیسوڈ تے نوی ویڈیو دنال میں تاڑی خدمت جو اکوری فیر حاضر آن دوستو تسی دے رہے ہو کہ ساڑا پنجابی چینل سوچا پنجاب جدے ذریعے بزرگاں نے دین دیا خاص گلان اور کچھ چھپیاں ہوئیاں گلان تاڑے تک پہنچ رہیاں نے تے دوستو آج دی ویڈیو بڑی خاص ہے کیونکہ ساڑا نال ایک بڑا ہی خاص مہمان مجود ہے انہ دا تعلق گائی کی دی دنیا نالے اور گائی کی دی دنیا دا ایک عظیم ستارہ آج ساڑا نال مجود ہے اسی انہ نالوی کچھ گف شپ کرانگے اور تاڑا نال شیئر کرانگے دوستو آج دی اپیسوڈ دے وچ میں خصوصی طورتے پنجابی زبان تیری وجہات نے جن دی وجہ تو پنجابی زبان ختم ہندی جا رہی ہے کچھ اس حوالے نالوی اسی گھل کرانگے تے پروگرام دے آغاز جو میں ایک گھل ضرور کرانگا کہ اوکھا وقت کدیوی ختم نہیں ہندا ایک بزرگ دا کول ہے اوکھا وقت کدی ختم نہیں ہندا لیکن اوکھے لوگ انو ختم کردینے تے اس حوالے نالوی اسی گھل کرانگے تے دوستو میں ذکر کیتا کہ آج ساڑا نالگائی کی دی دنیا دا ایک عظیم ستارہ مجود ہے تے اونا نو تسی مختلف سکرینہ تے ویخ دے رندے ہو اکثر اوقات اے آر وائی میوزک تے ویو تشریف لیا دینے اور اپنے فندہ مظاہرہ کر دینے تے ایسے حوالے نال اونا نال کو جاج خاص گفتگو کرانگے گپ شپ کرانگے تے تو آرڈینال شیئر کرانگے دوستو میں گل کر رہا ہمان علی جی ساڑینال مجود نے اکثر اوقات تسی انہوں نو مختلف محفلان دے ویچ گنگنان دے دیکھ دے ہو تے اکثر اوقات پاکستان ٹیلی ویجن دیویو زینت رہن دے نے علی جی اسلام علیکم جی والیکم السلام سب تو پہلا تے تو آرڈا بہت بہت شکریہ کہ تسی سوچا پنجاب نو اپنا وقت دیتا اور کچھ جسانو سنان دا موقع بھی ضرور دے ہوگے تے سب تو پہلا میں تو آرڈے کو لوی پوچھنا چاہوانگا چونکہ آج تسی ساڑھے ناظرین واسے تشریف لے آئے ہو تے علی جی سانوے دسو کہ کیریئر داگاز کتھ ہویا میرے کیریئر داگاز ایکچلی میرے سکول تو سٹارڈ ہویا سکول دے وچ میں ناتا وغیرہ بڑھ دا سی تے ناتا دے نال نال ساڑھا ایک پروگرام ہوتا سی ویکنڈ دے انڈے چھے جنہوں ایک اسی ہفتہ بار میوزیشنز نام تو پروگرام دے نام دیتا سی اس پروگرام دے وچ پھر میں ملی نگمے پرفارم کرنے شروع کر دیتے تے ملی نگمے تو نال نال فرسکول ہے لن دی فرمایش آنا شروع ہوگی پرنسپل نے بھی کیا کہ یار آواز تیری اچھی ہے تے تنوک گانا چاہیتا ہے ٹیلنٹ تیری چھے آلڑی موجود ہے تے بس پھر ہوتا میں اپنی گائی کی دا آغاز کیتا علی جی یہ دسو کہ پنجابی گانے وی پنجابی وی زبان بڑی مٹھی زبان ہے تے ایسے حوالے نال کوئی پاسٹ دے وچہ تسی پنجابی گانا کیتا ہے جی بلکل منو پنجابی زبان ایکشلی خود بھی بڑی پسان دے تے میں نارمل روٹین دے وچہ پنجابی زبان زیادہ استعمال کرنا ماں تے پنجابی گانے گان دا منو بڑا شوق ہے اور انڈیا دے کافی میں پنجابی گانے سننا میاں اور انہوں نے اپنی آواز سے بھی گان دے کوشش کرنا ماں لاس ٹائم ایک بلال سے تے نیہا ککر دے ایک گانا کور کیتا سی سرور وہ ماشاءاللہ میری بڑی ایک اچھی پہ چاند بنیا میرا ساتھ دیتا سی کراچی زی میری ووکلز سے یعنی زیادی جو کہ لاہور آئیں تو انہوں نے آکے میرنال پراپرلی اس گانے دا میرنال آغاز کیتا گانے دا میوزک دیتا سی حسن بادشاہ نے اور میں اس گانے نو ایزا کور گیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس ملیا لوکا نے گڑا گانے نو پسند کیتا ان دی وجہ تو پھر میرے وچھ ہور ایک کریزنگ آئی کہ یار میں کیوں نہ پنجابی گانے ہور گاما پھر میں ایک گانا ہور گیا سجنہ جنہوں میں خود لکھیا انہوں کمپوز کیتا ان دا میوزک دیتا حسن بادشاہ نے اور پھر گانا میرا جڑا وہ ای آر وائی چینل تے ریلیز ہویا اور ای آر وائی چینل نے بقاعدہ منو کراچی انوائیڈ بھی کیتا تو پھر میرا گانا ای آر وائی چینل تے ریلیز ہویا اور میں نو بڑا اچھا لگا او گانا بھی میری بڑی اچھی ایک پہچان بڑا ہے جی ناظرین تو سی دے رہے ہو انہ نے ای آر وائی دا ذکر کیتا اسی تے ساڑھے ناظرین بھی علی جی تانو مختلف سکرینہ تے دے دے رہن دے نے میں اصل چے تاڑے کو لئے پوچھنا چاننا ہوا کہ انسان کسے بھی فیلڈ دے وچ داخل ہو جاوے انہوں مختلف جگہ تو سپورٹ بھی مل دیے مختلف لوگ سپورٹ کردے نے اور ظاہری گالے مخالفت بھی نال نالی ہوں دیے تے اے دستو تاڑے اس کیریئر دے وچہ سب تو زیادہ سپورٹ کنے کیتا میرے اس کیریئر دے وچہ اگر مطلب سچی گال دستان تے کارے نے زیادہ سپورٹ کیتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تیرے وئی ٹیلنٹ ہے جس میں یہ پہنانے بھائی ہے میرے والد صاحب نے بیرون ملک ہوندے نے انہوں نے کہا کہ یار اگر تیرے چاہے ٹیلنٹ ہے تو تو انہوں نے ریپیزنٹ کر دنیا سامنے تے پھر میرے والد صاحب نے میں انہوں ایک پنجابی زیادہ لفظ حالہ شریح دیتی تے میں انہوں نے مطابق پھر انہوں پروپرلی گائی کی زیادہ آغاز کیتا اور ڈیفرنٹ شوز بھی کیتے نے اور ماشاء اللہ کارے بھی رہا ہوا بڑی گالے جی انہوں نے کاروالیاں دی برپور سپورٹ حاصل ہے اچھا علی جی مختلف سکرینہ تے تے سی تانو دیکھ دے ہیں اور اے دوستو کے آج تک کڑے وڈے وڈے تے مشہور فنکارہ نال تاڑی ملاقات ہوئی ہے اور خاص انہوں نے انہوں نے صحبت تانو نصیب ہوئی ہے ایکچلی اگر وڈے فنکارہ تے میں گال کر رہا ہوں تے علی زفر صاحب دنال زیادہ میرا تعلق قریب ہی رہ چکیا ہے کیونکہ میرے جو میوزک پڈیوسر نے حسن باشا صاحب وہ انہوں نے بھی گانے بنان دینے تھے میرے بھی گانے بنان دینے تھے انہوں نے بدولت میری علی بھائی زنال بڑی اچھی کوڈینیشن ہو گئی ہے انہوں نے گپ شپ کرنے دا موقع میں ملیا مزید اور پچھلے رمضان دے ویچے علی بھائی نے ایک حمد لاؤنج کی تی اللہ حمد صلی اللہ انہوں نے بیکنگ بکلز میں انہوں نے چھوٹے بھائی دانیال زفر تھے ساڑھے میوزک پروڈیسر حسن باشا ناظرین انہوں نے ایک ایڈے بڑے فنکار علی زفر تھا ذکر کیتا ہے تے اسی اس چینل سچا پنجاب دے ذریعے اسی اونہ نال بھی تو آڈی ملاقات کرواماں گے اچھا علی جی تُسی جان دے ہو کہ ساڑھا چینل سچا پنجاب ہے اور سچا پنجاب دے ذریعے صوفی رنگ اسی پیش کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور بالخصوص بڑی گھالے لوگ بھی سانو سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسی پنجابی زبان دے وچ ایسی صوفی رنگ پیش کر رہے ہیں تے علی جی اے دسو کہ صوفی عزم دے بارے چا تُسی کی جان دے ہو تے صوفی عزم دے بارے کینا چاوانگا کہ ساڑھے بزرگان دین نے سانو اسلام دے ایک میسیج تھا صوفی کلام دے ذریعے اور صوفی کلام نو تمام پنجابی اردو سنگر اپنی نیت نئی زبان دے مطابق انو ایکسپلین کرن دے کوشش کر دے انو نئی گائی کی زنداز زندے نے اور انو نمی طریقے نہ گن دے اچھا علی جی چونکہ تو اڑا تعلق گائی کی دینالے اور میں سمجھنا ہوا کہ صوفی عزم تے گائی کی نال نالے کیونکہ جو دو میں حضرت بابا بلے شاہ نو سٹیڈی کیتی اور میں نو پتا چلیا کہ آپ بھی گائی کی نو بڑا پسند کر دے سانو تے ایسے حوالے نال میں علی جی پوچھنا چاوانگا کہ صوفی عزم نو اگر دیکھیا جاوے تے کیڑے بزرگ دینال توڑا خاص لگا ہوئے صوفی سے حوالے نو میں گل کرنا چاہوانگا کہ بابا بلے شاہ دینال میرا زیادہ لگا ہوئے اور میں انشاءاللہ کلام ہونے دا کر بھی رہا ہوا اور میری پوری کوشش ہے کہ اس کلام نو میں تاڑے اگلے پروگرام دے چلائے کے ہوا اداسرینے جی کی بابا بلے شاہ دینال کلام بڑی گالے میں سمجھنا ہوا کہ بڑے ہی کٹ لوگ اور او کٹ لوگ ایسے نے جڑے نامور نے کلام نہیں پڑ سکتا اور بڑی گالے کے علی جی بھی اس دوڑ دے وچ شامل نے کہ بزرگان دین اور بابا بلے شاہ دا کلام پیش کرنگے اچھا علی جی گف شاہ دے چل رہی ہے تے فیوچر پلیننگ دے حوالے نال بھی کچھ گلہ پوچھنا چاہوانگا سب تو پہلے فیوچر پلیننگ دے وچ میں نے دوسو کہ شادی دے حوالے نال کوئی پلین ہے شادی دے حوالے نال حلے فی الحال تے میرا کوئی پلین نہیں ہے کیونکہ میں پروپرلی سنگنگ دے وچی اگے جانا چاہ رہے ہیں وہاں میں ازا پیشن پہلے سٹارٹ کیتی سی تو ہون میرا ایک پروپرلی جنون ایک پروپرلی شوق میرا بن گیا ہے کہ انہوں میں ہر جگہ اور دنیا سے ہر کونے تے جا کر رہی پرزنٹ کرنا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذات میں نے اس چیزہ موقع دے بھی رہی ہے اور مزید انشاءاللہ میں نے ملے گا بھی اچھا علی بھائی شادی دی گال بات تے چل رہی ہے تو کوئی اپنا مائنڈ تے بنایا ہوئے گا کوئی تے دوسری ضرور دیکھی آئے گی ایکچلی لڑکیاں تھے میں کافی دیکھی ہیں لیکن میری ایک فیوچر پلیننگ آیا ہے کہ میں شادی فیملی یا آؤٹ او فیملی اپنے والدین دی مرضی دنال کرنا چاہ رہے ہیں ویسے تے پروپوزل میرے کو بیدھانشہ ہیں دل کدھی کدھی کردہ بھی ہے لیکن نہیں ماں باب دی جا دنال کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھنا ہوا کہ ماں باب دی قدر کریاں ہی انسان پروان چڑھ دائے تے ہنو اے دوسو کہ فیوچر تے ویسے تے کیڑا گانا کر رہے ہو اج کل میں ایک گانے تے کام کر رہے ہوا گانا پنجابی ہے اور گانے تے ٹائٹل ہی چھی میں کیڑے پاس سے جاوا اور گانا میں لکھیا بھی خود دے ان دی کمپوزیشن بھی میں اپنی خود تیار کی تی ہے اور میرا اس گانے تے وی ساتھ دے رہے نے ایک ریپ سٹار جین ایکس ام اور اللہ تے کار میں نے پوری امیدے کہ ایسے دفعہ انشاءاللہ تے لوگانوں ریپیزنٹ کریں گا اپنے گانا یعنی لانچ کریں گا پراپلی ایک اچھے طریقے تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ ایسے گانے تا مزہ لائیں گے جس چیز نو دیکھ کے ہمیں گانا لکھیا ہے اس چیزہ لوگ انشاءاللہ تے پراپلی مزہ لائیں گے دوستو انہ نے دسیا کہ پنجابی گانا کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک گانا انہ نے خود بھی لکھیا ہے تے علی جی تُسی پنجابی گانا کرنا چاہ رہے ہو میں انہوں تے سیزہ نہیں سی پتا تے تُسی دسیا ہے تے ایدہ مطلب یہ ہے کہ تُسی پنجابی زبان بڑی لائک کر دے ہو جی بلکل انجی ہے اور میرے ان فیوچر پلاننگ ہے ہی ہے کہ میں سارے پنجابی گانے کرنا لیکن کچھ فرمائش ایس ٹی آرہی ہے لوگانزی میرے فیس بک آئی ڈی تھے کہ پنجابی زنال لال کچھ اردو سوانگ بھی تُسی کرو تے میں ایک سیڈ سوانگ لکھیا ہے اور انشاءاللہ میرا اگلا پروجیکٹ ہوگا ہے کہ انہوں میں پراپرلی لائنچ کریں گا اور لوگانوں انہوں نے مزا آئے گا اور اس گانے دے بیچ میری دل دے فیلنگز نے پنجابی گانے دے بھی میری دل دے فیلنگز نے لیکن اردو گانے دے کچھ زیادہ ہی نے کیونکہ فرمائش کچھ اس طرح سے آگئی ہے کیونکہ وہ اس طریقے زنال لکھیا اچھا اردو گانے دے وچھ تو اٹھی کچھ زیادہ فیلنگز نے میں سمجھنا ہوں اگر تُسی پہلے دسیا کہ پنجابی زبان تُسی بڑی لائک کر دے ہو لیکن اگر تُسی پنجابی زبان تو ہٹ کے اردو زبان چھ آؤ تو کیا تو اٹھے فین فالورز زیادہ نہیں پنجابی زبان دے وچھ گانا کرن دے میرے فین فالنگز زیادہ نہیں لیکن آج کل کچھ زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ تُسی کوئی اردو گانا بھی کرو اردو زنال لائل میں نےو کلاسیکل دی بھی آ رہی ہے تے میں سوچا کہ پھر میں ہن تمام طرح سے گانے کر رہا پنجابی تے میں کرانگا کرانگا لیکن لوگ کانوں میں دسا کہ میں کوئی اکترہ دا گانا نہیں کر سکتا میں ہر طرح دا گانا کر سکنا اندے پنجابی ہے کلاسیکل ہے اندے چھے ہپو پے اور کل رات مو بیٹھ کے میں ایک گانے تے کم کار رہا تھا اچانک بیٹھے بیٹھے میرے زین چھ خیال لیا تو وہ گانا میں تھوڑا ہے نا پشتو ٹائپ لکھیا ہے کہ پشتو کدھی میں کیتا نہیں ہے لیکن پشتو ایکسپیرمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہاں اور میں انہوں تھوڑایا تیار کیتا کچھ گوگل تو میں اندھی انفرمیشن لئی کہ میں پشتو گانا کس طرح کر سکنا ہاں اور ایک میرے بھائی نے پشاور چرندے نے خان بھائی میں انہوں نے گل بات کیتی ہے تو انہوں نے بھی تھوڑی مدد لیتی ہے تو میں فیوچر پلاننگ دے بیٹھ پشتو گانا بھی کرنا چاہ رہا ہاں اور لوکاں نے انٹرٹینڈ کرنا چاہ رہا ہاں وانکہ میں کسی ایک چیز سے نہیں میں ہر زبان تے کام کرنا کوشش کر رہا ہاں اچھا علی جی میں پروگرام دے آگاست اوکھے وقت دے حوالے نل گل کیتی سی تے اے دسو اگر انسان تے اوکھا وقت آجوے تے انہوں کس طریقے نل ہینڈل کرنا چاہی دائے اوکھے ویلے تی میں تنکی گالتا ساں اوکھا ویلہ میرے تے بھی آیا اور میں لوکاں نے انہوں نے اوکھے ویلے تے بہت سپورٹ کی تا جو دوں میرے تے اوکھا ویلے آیا تے سارے یار بیلی من چھڑے گے اور یڑے لوگ میں نو کہن دے نے کہ تو سڑا اپنا ہے تو سڑا اپنا ہے اوکھے وقت دی گال ہو رہی ہے تے ماشاءاللہ تسی ایک ایسی فیلڈ دے بیچ ہو کہ جدھے توڑی ملاقات وڑے وڑے نامر فنکاران الہم دیئے تو ظاہری گالے توڑے کل کوئی ایسا سلیوشن بھی ہوئے گا کہ انسان تے اوکھا وقت آجبے تو انہوں کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے دائے اوکھے ویلے تے حوالے نامر میں ہی کہنا چاہاں مانگا کہ اوکھا ویلہ جدو آندہ ہے وہ قدرتی ایک ازمائش بھی ہو سکتی ہے تو انہوں میرے خیالنال صبر تحمل تنال گزار لانا چاہیے دائے وہ میرے نزیق سب تو زیادہ بہتر ہے یا اپنی اللہ تعالیٰ دا شکر دا کرون دے یا اللہ تعالیٰ دے گرگر آ کے دعا کرنا چاہیے دی کہ یا اللہ اگر تو میرے تے اوکھا وقت لائے ہیں تو ختم بھی کرنا لہ تو ہی ہے تو میرے خیالنال تاڑے اوکھے ویلے دے ویچے اگر تاڑا کوئی کام نہیں آندہ تو تاڑے ماں پہ ہو تے اللہ ساڑے کول ہندے نے اوکھے وقت دے ویچے او ساڑے بہترین ساتھی ہندے نے میں گل کر رہے ہیں ماں باپ دی اور ماں باپ دنیا دے ویچے ایک ایسی نعمت ہے ایسی نعمت نے کہ جنادہ نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے اچھا علی جی گپ شب تے چال دی رہے گی تے ہن میں تو اڑے تو درخواست کران گا کہ کجسانو تے ساڑے ناظرین نو ضرور سناؤ آہ میں بالکل سناؤں گا اور میں تہنو بلال سہید ہے گانا ہے باری پنجابی میں تہنو سنانا چاہاں گا جو کہ میں نے خود بھی گانا چاہاں بڑا مزا ہندہ ہے بڑی چھیک فیلنگ ہندہ ہے اور بڑا اچھا بلال سہید نے لکھیا اور بڑا اچھا میوزک دیتا ہندہ نے ڈائریکشن بلال سہید بہت اچھی ہے لیکن میں نے اس گانے نو گانا چاہاں گا ہمم دینو تکیا ہوش ہی پل گئی گرم گرم چا ہتھتے ڈل گئی تینو تکیا ہوش ہی پل گئی گرم گرم چا ہتھتے ڈل گئی ہتھتے ڈل گئی چا سجن ایسی دیری نکا سجن چانتی چانتی دس دی جاتوں دل دے وچ کی تیرے دل دے وچ کی تیرے میں سننیا نا اچھیا دیواراں رکھیاں نی تو دل دے چار چپیرے نال سامب کے رکھ دیئے کوئی دل چھنا لانے ڈیرے میں سننیاں پہلاں بھی دل ٹٹیاں دل ٹٹیا تیرا اک واری تا ایو دل دے دیواراں تے تو اکنہ بنائی باری اچھا علی جی پنجابی گانا تے سنیا تاڑے کو لو اے دوسو کے کھان پیندے وچ تانو زیادہ ترقی پسان دے کھان پیندے وچ میں فاس فوڈ زیادہ لائک کرنا ماں اور چکن کڑائی وغیرہ مٹن کڑائی وغیرہ مطلب سپائیسی چیزہ میں زیادہ لائک کرنا ماں اور میری فرمایشتے کارباندیاں میں نے مطلب لائک بریانی بھی تسی کہہ سکتے ہو اس طرح سے زیادہ سپائیسی چیزہ میں کھانا فاسٹ فوڈ دی گال کیتی میں نو لگ دا ہے تاڑے ٹیلنٹ تو اور تاڑے جذبے تو کہ تسی فاسٹ ہی پروان چڑھنا چاہدے ہو اچھا پنجابی گانا تے سنیا ہے ہنو اپنا کوئی گانا سانو ضرور سنا ہو جی بالکل میں ایک گانا لکھیا سی سجنا ان دی کمپوزیشن بھی میری سی تے جڑا ماں تڑھنا پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آلڈی ڈی آروایت چلتا بیا ہو تو میں تانو کو شن دے بول سنانا پسند کریں گا میں سجنا دی گال سن دا رواں دے چھوٹانو سچ من دا رواں او پھر وی نہ جانے قدر میری میں لاک جتن کر ہا رہاں لو جی ہے میرا گانا سی سجنا جڑا ڈی آروایت چل رہا ہے تھوڑا اما تانو اندر دیتا ہے اور میرا اگلا گانا رہا لانچ ہونا نیو ایر تے او تھوڑا جا میں ہیڈن رکھنا چاہاں گا شیئر تے مطلب نہ کر سکتا سی لیکن او پھر ایک سسپنس جڑا وہ ختم ہو جائے گا تو انو انشاءاللہ نیو ایر تے لانچ کرن تو بعد تاڑے پروگرام تے پراپلی شیئر کر آنگے ٹھیک ہے جی تسی ہیڈن رکھنا چاہدے ہو بڑی گالے کہ کچھ کلام کنفیڈنشل بھی نہیں اور سانو نئی حالیں ساڑے ناظرین نو شیئر کرنا چاہ رہے لیکن یہ ضرور ساڑے ناظرین نو ساڑنو ضرور سنانگے اور اسی تواڑے نال اسے تنہی ضرور شیئر کرانگے جی علی بڑا زبردست تواڑا پنجابی اے گانا سی اور اے تواڑی ویڈیو میں اے آر وی میوزک تے بھی دیکھیئے میں نے بڑا سرور آیا ہے بڑا اچھا لگا ہے اور میں کافی تواڑی فین فالنگ بھی اس حوالیں نال دیکھ رہا ہاں اور تسی جڑے اپنے گانے دا ذکر کیتا کہ تسی انہوں ہیڈن رکھنا چاہتے ہو کوئی نہیں کچھ وقت گزرے گا تو اسی ضرور او ویڈیو دیکھ لماں گے اور سنانگے بھی اور انہوں لائک بھی کرانگے علی جی ہونتا انہوں کی سنا رہے ہو جی میں ہونتا انہوں ایک ساڑے بڑے ہی پیارے محترم ساڑے استاد محترم موزیک سے ایک بڑا نام کمایا اور نانے راحت فتحلی خان صاحب دائے گانا ہے میں تنو سمجھاوا کی جی بالکل تھی میں تنو سنانا چاہوں جی ضرور میں تنو سمجھاوا کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی میں تنو سمجھاوا کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی تُو کی جان پیار میرا میں کرا انتظار تیرا کہ تُو یوں دل جان میری میں تنو سمجھاوا کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی موسیقی میرے دل وچ ریک میرے دل دا حال نا جانے تیرے باجوں لگ دا جانے کہ روندے ننیمان جینہ میرا ہائے مرنا میرا نال تیرے سی کر اعتبار میرا میں کرا انتظار تیرا کہ تو یوں دل جان میری میں تینو سمجھاوا کی نہ تیرے با جو لگتا جی علی جی بڑے محبت پر گانے سنا رہے ہو آخر دے وچھ میں جاندے جاندے ضرور پوچھنا چاوانگا گل محبت دی ہو رہی ہے کدھی زندگی جو محبت ہوئی ہے آجی محبت بلکل ہوئی ہے اور کافی دیر محبت رہی ہوئی ہے پھر اسے ٹاپک تے رپیٹ کرنا چاہاں گا کہ کوشش کیتی بھی سی کہ شادی کر لیتی جاوے اور پھر والیدین دی خواہش سی کہ اپنے دی مرزی نال شادی کیتی جاوے پھر میں والیدین تی چھڑ دیتا کہ جو کرنا ہے والیدین نے کرنا ہے اور میں اپنے دی مرزی نال شادی کرنا چاہا رہا ہوں اچھا محبت دی کل ضرور میں کرنا چاہاں گا ایک وری فیر محبت انسانوں اگر ہو جاوے تو چھڑنک نہیں ہوکی سوال ترہا کافی مشکل ہے بلکل تیس ٹھیک کہہ رہے ہو کہ جتو ایک دفعہ ایک انسان دینا محبت ہو جاندی ہے تو پھر انہوں پھولانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے چاہے تسی کوش بھی کر لو میں اگر اپنی اگزمبل دمانتے ہیں میں نے بہت ہی مشکل ہاتا سامنا ہویا جتو میں نے پہلی بار محبت ہوئی تے کارل نے اسرار بھی کیتا کہ میں اپنی محبت اپنی چاہت دنال شادی کر لما لیکن کچھ معاملات ایسے ہو گئے سی کہ جن دی ویائے تو پروپرلی میں نے کنٹینیو کاری نہیں پایا تے پھر آخر کارل والدین تے ہی ساری کانی موک گئی آکے والدین تے ہی مشہد دیتا کہ جو کرنگے ہو ہی کرنگے اچھا تسی ذکر کیتا کہ تانو پہلی بار محبت ہوئی تے ایدہ مطلب یہ ہے کہ تانو دوجی بار بھی محبت ہوئی ہوئی ہاں تسی کہہ سکتے ہو تانو پتہ ہے پھر محبت یہ دی ہے اور نال نال چالتی رہندی لیکن اگر میں اپنی گال کرنا چاہتے جو میں نے پہلی محبت ہوئی ہے یا جو میں نے پہلی شخصیت ملی ہے میں سمجھنا ہوا کہ میں نے اس جیسی شخصیت یا اس جیسی بندی دوبارہ نہیں مل سکتے اچھا یہ تے تسی بہتر جان دے ہو کہ تانو محبت کی دے نال ہوئی ہے اگر تانو دیکھ رہنے اور تانو سن رہنے یہ تے آج تسی سچا پنجاب تے بیٹھے ہو اور گفتگو کر رہے ہو سانو اپنا فیوچر پاس جو کچھ تاڑے نال گزریا سانو دس رہے ہو چینل سچا پنجاب تے ذریعے پنجابی زبان دے وچ صوفی رنگ اسی پیش کر رہے ہیں تے جاندے جاندے ساڑے ناظرین نو سچا پنجاب دے حوالے نال تسی کی پیغام دے ہوگے فرسٹ آف آل تے میں تانو ہی کہنا چاہاں گا کہ سچا پنجاب چینل نے میں نے انوائٹ کی تا میں تاڑا تے تاڑی پوری ٹیم دا سپیشلی تینک فول ہاں دوسری گال ہے کہ میرے کریئر دا ایک پہلا پروگرام ہے کہ جڑا میں پنجابی زبان دے وچ کی تا میں پہلے کافی پروگرام کر چکے ہیں میں پی ٹی وی تے بھی کافی پروگرام کیتے ہیں ہر وائی تے بھی کیتے ہیں لیکن میرے کریئر دا ہے پہلا پنجابی پروگرام اور یقین کرو میں نے ایک دلی خوشی ہو رہی میں نے بڑا مزایا ہے کہ اپنی اسی پنجابی زبان ایک پروگرام دے وچ ریپردنٹ کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح دے حالے دے کر کوئی پروگرام کر رہے ہیں اور سچا پنجاب نے میں نے انوائٹ کی تا اپنے پروگرام دے وچاندہ میں نے تھینک فول ہوں اگین ہوئی گل کہنا چاہاں گا کہ اگین ٹو اگین میں تھینک فول کرنا چاہاں گا میں نے بڑا ہی اچھا لگیا علی جی زندگی دے تجربے تو انسان بڑا کچھ سکھ دا ہے میں سمجھنا ماں کہ ضرور تسی بھی اپنی زندگی تو کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور سکھیا ہوئے گا اس تجربے دیکھ دے ہویا ساڑے ناظرینوں کی پیغام دے ہوگے میں اپنے ناظرین تے اس پوری دنیا دے جنہیں بھی لوگ اس ٹائم میں دیکھ رہے ہیں میں انہوں نے ایک میسیج دینا چاہاں گا میسیج دا ورڈ ہے دوستی دوستی دے والے نامیں گل کرنا چاہاں گا کہ دوستی دا مطلب ہے نہیں ہے کہ مطلب یار بلی کٹھے ہوئے کھا دا پیتا تو انہوں دوستی کہا دیتا دوستی دا اصل مطلب اندہ ہے کہ انسان دے اکھے ویلے تے کم آنا جوہاں تسی انسان دے اکھے ویلے تے کم نہیں آسکتے تو میرا خیال ہے کہ میں انہوں دوستی نہیں کم آنگا اور کسی نو اپنا کہہ دینا اپنا کہہ دینا اور اپنے دے مائنی نو پہلے جاننا چاہیے کہ اندہ بیسک مائنی کی ہے اندہ بیسک مائنی نو جاندے ہوئے اپنا یدہ احساس اگلے بندن دینا چاہیے اور ان دے اوکھے ویلے تے کام مانا چاہید ہے جو تسی ان دے اوکھے ویلے تے کام نہیں آسکتے تے میرے خیال نال اے ہو جی دوستی تے اے ہو جی اپنا یہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے علی بھائی بہت اچھا تسی میسج دیتا ہے اور میں ذاتی طورتے بھی سمجھ نہ ماں کہ اگر کسے نہ لاؤ تے ضرور نباؤ ورنہ لان دی کوئی لوڑ ہی نہیں ہے تے دوستو اسے طرح ہی تو اڈے نال کچھ نوے مہمانہ دے نال ملاقات ہندی رہے گی اور تو اڈے سامنے ایک گپ شاپ پیش کر دے رہاں گے تے اپنے محضبان صحیح زیادہ اور ایمانوں اجازت دیو انشاءاللہ کچھ نوے انداز دے نال تے کسے نوی ویڈیو دے نال تو اڈے خدمت دے وچ سچا پنجاب دی ٹیم پھر حاضر ہوئے گی اللہ نگے بان